بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیہ وسلم ماہ سفر کی تقریریں یہ سفر کا مہینہ شروع ہوگا محرم ختم ہو گیا تیجہ ہو گیا تو پہلے سے بارڈ ڈال دیں تو آدمی جانے کے سفر کیا ہے سفر کے دن سفر کے بارے میں جان کے کیا کرو گے اسی لئے سفر ڈال رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ولی کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ کسی بات کا غم ہے ہر زمانہ تین سو پچپن اولیاء ہیں ہے نا آپ سے ہم کا حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اسٹم کے اولیاء نو روٹی نو بیٹا برادران ملت یہ ماہ سفر ہے چونکہ اس ماہ میں برادران ملت یہ ماہ سفر ہے چونکہ اس ماہ میں متعد اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کہ ارز کی جمع ہے اور راس کی تقریبات منائی جاتی ہیں اس لیے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ میں مبارک میں شان ولیت اور اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے کوشش کروں گا کہ اس محفل میں حضرت داتا گنج بخش مخدوم حجوری حضرت مجلی ثانی غوث بہاوالحق زکریہ ملتانی اور حضرت سید پیر علی شاہ صاحب گلوڑوی علی رحمہ کے مختصر حالات زندگی بھی عرض کرتا چلا جاؤں کیونکہ ان اولیاء اللہ امت کے عرص بھی اسی ماہ میں منائے جاتے ہیں ہر ماہ کے عرض پر کتاب لکھنا چاہیے پارٹ ہے نا سب کا چلا کر دیتا ہے چلا 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 کرنے سے ہم جب بھی فاتحہ پڑھیں گے سب سرکار لوگ کو میرا فاتحہ پہنچے گا ہر کھانا فاتحہ کر کے کھائیے پھر خیر و برکت کا مزا دیکھئے ہر کھانا پانی بھی پیجئے تو پیاسوں کو پانی فاتحہ کر دیجئے سللہ بیعد قطراتی لمتار اگر بول دیں گے تو بہت دروش شریف ہو جائے گا ہے نا حالات زندگی پھر عرض کرتا چلا جا چلا جاؤں گا کیونکہ ان اولیاء امت کے عرص بھی اسی ماہ میں منایا جاتے ہیں جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان تقریر بنایا ہے اس کا ترجمہ سمات فرمایے ارشاد ہوتا ہے اللہ خبردار انہا علیاء اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی لا خوالی اعظنون ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی حش کے دن بے خوف وہ بے خطر ہوں گے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا اس آیت کریمہ کی تشریف سب سے پہلے سید القونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنیے حدیث اس حدیث کے راوی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ناہیں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہدہ تو نہیں لیکن انبیاء اور شہدہ ان کے مرتبوں پر رشت کرتے ہیں آدھے گی انبیاء الگ جماعت شہدہ الگ جماعت اور اولیاء الگ جماعت اولیاء اللہ کے بات پر اللہ تعالی کائنات میں تبدیلی کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر کوئی اندازہ کر سکتا ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل یہ کون ہے یہ اللہ ما اقبال کہہ رہے ہیں ترجمہ ہم پڑھ دیتے ہیں جس کو عربی سے انٹریسٹ ہو گا اپنا عربی سیکھ لے ان کے مرتبوں پر رش کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمائے وہ وہی لوگ ہوں جو بے غیر کسی قرابت داری اور دنیا داری تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں محبوب ہوں گے بس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا اور آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا خبردار اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اولیاء اللہ کے شان میں قرآن کریم کے متعدہ آیات موجود ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیل علیہ السلام کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے پارٹ پارٹ ون اور یہ ہوگا پارٹ ٹو یہاں سے پارٹ ٹو ڈالیں گے اور یہ حدیث شریف یہ ابو دعوت کے حدیث اللہ مسل اللہ انیس ہزار زبان میں ڈالیے علی علی آس گوز عید پیر کیا ہوتا ہے لوگ بولتے نا اپنی مادری زبان میں ڈالیے سند آپ کا پاس موجود ہے ہے نا انیس ہزار زبان میں اللہ تعالی چاہے گا تو خیر و برکت دے گا دوزی میدے گا